وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الكریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مخترم شفی مختشم آقاِ کل ختم رسول داناِ سبول احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد الصلاة کے بعد اسلام نے عورت کو بڑی عزت بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا باعث سمجھتے تھے گناہ اور جرم سمجھتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی چار بیٹیاں ہو یا چار بہنیں اس کے ذمہ لگ جائیں والد بوڑا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائیں چار بیٹیاں یا چار بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں وہ انہیں پڑھائے اچھا عدب سکھائے عزت کے ساتھ رخصت کر دے محبوب نے فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا سیابی نے ارش کی حضور اگر بیٹیاں چار نہ ہوں تینوں فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا ایک سیابی نے کہا حضور اگر دو ہوں تو میرے قریب نے فرمایا بھائی اگر ایک بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمایا میرے معبوب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں توفہ لے کے آئے بیٹا بھی بیٹا ہو بیٹی بھی بیٹی ہو تو پہلے بیٹی کو دے میرا حکم ہے باپ کے لئے بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے اس کو پہلے عطا کرے اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے بیٹی کو عزت دی میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بیجتا ہے بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کہتے ہوں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے میرے بھائی یہ عزاز میرے رسول نے عطا فرمایا ہے بہن کو بیٹی کو اور بعد بیوی کی آئی میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں صدقے نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا جب سخاوت کے فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کا رستے میں دیتا حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کم آ کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ آتا فرمائے گا اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا تو اس کی اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا حاجی بھی اچھے نوازی بھی اچھے صوفی بھی اچھے درویش بھی اچھے ساری اچھے لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ نرم رویہ جس کا اپنی بیوی اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا وہاں نا خیرکم لی اہلی گھر جا کے پتہ کر لو میری نو بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے ساری میرے سلوک سے مطمئن میرے بھائی حضور نے عزاز دیا بہن کو بیٹی کو بیوی کو عورت کو اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی میرے قریب نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لاکھ راکھ دی وہاں سے کھینچ کے غوث الزماء قطب الدرام محدس آزم مفسر آزم شیخ القل شیخ طریقت ولی وقت دی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے ماں ماں ہوتی ہے وہ ولی وقت کے لیے غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گئے میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو عزاز دیا فضیلت دی عظمت اتا فرمائی اور ایسے نہیں رکھا عبیبی کو میرے عبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب اتا فرماتا ہے اور اگر دورانے ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے فود ہو جاتی ہے تو میرے عبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی وہ اپنے بچے کے ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا ہر موقع پہ بی بیاں عزر خدمت ہوئیں نبی پاک نے فرمایا جو آدمی ازان سنے اور جس طرح معظم کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دھرائے تو اللہ تعالی مردوں کو ایک لاکھ نیکی کا ثواب دے گا آزان کا جواب دینے پر بی بیاں آگئیں کہنے لگے حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تک پیچھے رہ گئیں میرے عبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا آزان کا جواب دینا مردوں کو ایک لاکھ نیکی ملے گی تمہارے نبی کا وعد آئے تمہیں دو لاکھ نیکی آتا فرمائی گئیں تمہیں ڈبل ثواب ملے گا شرط کیا ہے گھروں کے گھروں کے قرآن مجید سورہ احضاب آیت نمبر تیس اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اے میرے محبوب کی ازواج یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا کہا اے بی بیوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو کہاں رہو گھروں کے بی بیوں کو نا بی بیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات دھوکہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو مولوی دکیانوس ہو گیا ہے یہ سوفی دکیانوس ہے یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے پردہ تو قید کا نام ہے وہ گھر کے اندر قید بی بی صرف ماں باند سکتی ہے وہ وزیر مملکت نہیں باند سکتی اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بی 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 باند سکتی ہے وہ وزیر نہیں بان سکتی بی بی صرف بین بان سکتی یا وہ صدر نہیں بان سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاو آج تک کتنی بی بیوں کو صدر بنایا انہوں نے بتلاو کتنی بی بیوں کو صدر کیا تماشا ہے دھوکہ دیا عورت کو اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آگئی ہے عورت وزیر نہیں بان سکتی بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی قابینہ اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں وزیراعظم گزرا ہے برطانیہ کا اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑ گئی سگی بہن کلمہ پڑ گئی اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑ کیوں کلمہ پڑ گئی ہے کیا چیز بساندہ آئی ہے تجھے اسلام میں تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بیوی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت میں دو جلدوں میں ہمارے ہاں مشیبت بنی ہوئی ہے عورت ان کے چکر میں آگئی ہے وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں وہ بیوی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی گوز کو تب اس کو حکم تھا کہ جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ وہاں تجھے جنت ملے گی وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور میند کی کمائی کمائے کے لائے تو اس کو حکم تھا کہ پہلا لکمہ بیٹی کے موں میں دینا بہن کے موں میں دینا اور وہ خامج اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تُو بار سے تھک کے آیا ہے چور ہو کے آیا ہے اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو منینے کے حبیب نے کتنا کتنا نرمی دی بیویوں کے آکھ میں فرمایا یہ عورت تیری لکڑی ہے اسے اللہ نے اکل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے اگر کبھی بگڑ جائے تو تُو نرمی کا مزہرہ کر تیری کے ساتھ ہی گزارہ کر اللہ تجھے عجی عظیم اتا فرمائے گا میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی کتنی فضیلت دی کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی اور عورت کو کہا جاتا ہے تو بار نکل بار آ بار آ دیکھ تیرے لئے کیا کالج میں پڑھتا تھا امتیانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹ گھوش جاتے ہیں ہم آٹھ داس لڑکے بس کے اندر گھوش گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ وہ جو کنڈیکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آگئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ تم پچھلی بس میں آ جانا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ اب وہ مجبور ہو گیا پیچھے ہٹ گیا وہ آٹھ داس لڑکیاں بیچارڈ آئیں وہ لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگی اٹھو شرم نہیں آتی لیڈیز کو عزت دو جگہ دو تو ایک نوجوان بیچ میں اسے بولا کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں برابر کے حقوق ہیں تو جب بھی برابر کا برداشت کرو چپ کہر گئیں کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کے عزت کے حقوق ہیں برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے عزت کے حقوق بینک میں بی بیاں بیل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا آق ملتا ہے عزت کا وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بی بیوں کا بیل پہلے جمع کرتے ہیں بس کے اندر بھی بی بی کو عزت ملتی ہے ایک سمیدار آدمی بزرگ آدمی پڑا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بی بی چڑھی ہے تو عزت کا آق ہے اٹھ گیا ہے کہنے لگا اپنا جی بہن جی آپ یہاں آ جا بی بی عزت کا آق مانگے گی تو بچے گی برابر کا آق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے اگر بس میں مرد کھڑا تو عورت بھی کھڑی رہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے عورت کے لیے نقصان ہے ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے عورت کو جو حضور نے حقوق دیا وہ وقار والے ایک بات مجھے بتلائیے ایک بی بی ام اے سے اس نے پاس کر لیا ام قوم کر لیا ام اے کے بعد ام بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ ایروسٹ بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے امانہ اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جاز کے اندر اے روز ٹو وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامن کے کیا آجاتے ہیں اب دو عورتیں ہو گئی ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامن تھکار آیا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامن کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا موہ دھولے میں کھانا چنتی ہوں دستر خان بچھایا اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا شہر بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا اممہ فلان جید بھی چاہیے اممہ ڈانڈ دیتی کہتی چپ کر مل جائے گی خامن کہتا ہے فلان جید کیوں نہیں پکھی تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو گیز ہی نہیں ہے صبح کی کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلا مسالہ کوئی نہیں تھا حامد اس کی بات سن رہا ہے ادھر وہ ایر ہوسٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے مازاللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائر لائن کا نقصان نہیں ہونے چاہیے اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں فبتیاں کس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانیوں لاکھ روپے کماتیوں مجھے کیا ضرورت ہے امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامت مجھے دس روپے دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیسے تُو تیری جیم میں اس طرح نہیں آ رہے ہیں لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب امہ تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے امہ تندور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بکاری بن کے کھڑے ہوتی ہے امہ ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ بابکار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنے بھی بات تمیزی کرے تم نے بولنا نہیں اوہ خدا کے بندوں اوہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے سابن سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شہمبو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمٹ بیٹھا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمینہ کے لال حضرت عائشہ کے سردار سیدہ فاطمہ تہزارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے مجھے کوئی نسکہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل تیار فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی اور جتنی ساجد حج کے باہر نکلے گی جتنی صبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے اتنے ہی قدم ماں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی میری ماں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی بیٹیو رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا شہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار بڑے اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے تو پھر میرے رسول نے نس کا بتلایا ہے پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ آتا فرمائے گا تمہاری دھائیں قبول کرے گا تمہاری التجائے اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا طفان ہے طفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے وہ آئیس صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے جاگ رہے آپ حضرات نیک پڑے تھے ایک دن پردے پہ بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہرنا چاہیے بھرکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا بھرکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیث پڑھ رہا تھا بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیثیں نہیں آتا کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیثیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیثیں پر پردہ بڑا ضروری ہے یہ میری عقل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آجاتی ہے تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھ میں شروع ہو جاتی ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھالو کہنے لگا میں نہیں کھاتا اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بولا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جہد کر کے نئی تافیل آیا بیٹے کو کہا کھالو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گے جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف پہ نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک نہیں چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور عربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عصمت بڑھ جائے گی میرے عبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نکاح میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خیدانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے کریم نے فرمایا جو عورت یہ جو مائے بہنیں سن رہی ہیں خدارہ آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدارہ سنائیں خدارہ روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اوہ میرے بھائی لاکھو عزتدار لوگ اپنے تقیئے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھتی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کو یہ ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھتی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے آبی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں کہتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عاشاہ تھی حضرت افساہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ بن مکتوب نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاؤ نکاب ہوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بچارے نبی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آپ کے تو ہے اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جناب جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی قریب علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے